اللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام محمد اشباق اور دوسری دیکھ رہے جائے اس وقت دے ویچ سڑھا یوٹیوب چینل بسم اللہ اگریسہ سوچاسی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ گوب کی عالت پر آپ کن خادوں کا استعمال کر کے اپنے فصل کے گوب کو اچھا بنا سکتے ہیں تاکہ منجر اچھی نکل سکے اور کن خادوں کا اس حد تک فائدہ نہیں ہوتا جو آپ چاہتے ہیں جو مطلوبہ نتائج ہمیں ملنے چاہیے تو جو دوست ابھی تک ہمارے چینل پر نائے ہیں وہ چینل سبکرائب کر لیں تاکہ فصلوں کے حوالے سے آنے والی تمام تر معلومات آپ تک ان کا نوٹیفکیشن پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی فصل اچھی دیکھ بال کر کے زیادہ پیداوار حاصل کر سکے دوستو اس وقت ہم رائس کے پلارٹ پر موجود ہیں اور یہاں پہ تقریبا فصل گوب کی حالت پر آ چکی ہے اس حالت میں میں پہلے تو آپ کو جج کروا دیتا ہوں آپ کو مشاہدہ کروا دیتا ہوں کہ یہاں پہ فصل گوب کی حالت پر کتنے پرسنٹ ہے اور یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ چیک کریں اس وقت یہ سائیڈ والے پوتے ہمیشہ کے لئے جو ہے نا پہلے گوب پہ آتے ہیں اور اس میں یہ ایک یہ دو یعنی کہ جن کا فلیگ لیف نکل چکا ہے نا اسے آپ گوب کہہ سکتے ہیں اس ایک پودے کے اندر صرف دو جو شاہیں ہیں یہ گوب پر ہیں اور باقی جو ہیں وہ ابھی تک گوب بنانے پہ جو ہے نا ان کا سسٹم ابھی تک گوب بنانے پہ جاری ہے ان کا یہ چیک کریں یہ آخری ہے فلیگ لیف ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو خات کا جو فیصلہ ہے نا وہ آپ کا زبردست رہے گا اور وہ کون سی کھا دیں اس کے بارے میں ہم جو ہے نا آپ سے اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو ملومات دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس فصل کے حوالے سے یعنی کہ اس وقت ہے یہ ہے پندرہ زیرو نو یا آپ کی لگیا ہے سولہ بانوے یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی بریٹی بھی ہے جس میں آپ دو پرسند تین پرسند چار پرسند تک پودے اگر چیک کرتے ہیں وہ گوب کی حالت پر آ چکے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کون سی خادوں کا استعمال کر کے اسے اچھا بنا سکتے ہیں اسے زیادہ پیداواری ساہلائیت کے لیے تیار کر سکتے ہیں تو ان کے لیے میری سفارش ہوگی کہ جب گوب کی حالت پر پودہ آنا شروع ہو جائے تو اس وقت اسے زیادہ ضرورت ہوتی ہے فاس فورس اور پوٹاش کی پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ فاس فورس جو ہے نا یہ پودے کو ٹریلرنگ بنانے پہ دانے بنانے پہ اور روٹس بنانے پہ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے اور پوٹاش جو ہے اس کے ٹھوس وزن میں دانے کی بھرائی میں پتے کی شائننگ میں دانے کی شائننگ میں اور فلیگ لیف کو چوڑا سرسبز بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے تو اس لحاظ سے اس پلوٹس کے اوپر ہے جن کے اس حالت پر پہنچ چکے ہیں پلوٹس ان پہ آپ جو ہیں نائٹرو فاس یعنی کہ اس کے اندر آپ کو نائٹرو جن اور فاس فورس دونوں مہیا ہو جائیں گی جہاں پہ چیک کریں کہ جہاں پہ کچھ پودے بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایکول لیول نہیں ہے یعنی کہ ایکول لیول نہ ہونے کی وجہ سے کچھ دوستوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ یوریہ کا انتخاب کرتے ہیں تو یوریہ کا انتخاب یہاں کرنا جو ہے نہ اتنا مناسب نہیں رہے گا کیونکہ اس حالت میں اگر آپ کریں گے تو وہ پودہ فوراں گروت کی طرف جائے گا اور پتہ لپیٹ سنڈی کا زیادہ اٹیک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پودہ اس وقت گوب کے مرلے پر چل رہے تو اس مرلے پر اگر آپ یوریہ کا انتخاب کریں گے تو آپ کو بماریوں کا جو ہے نا وہ زیادہ مسئلہ آ سکتا ہے لہٰذا یہاں پہ نیٹرو فاس کا انتخاب آپ کا زبردست رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کر لی جائے پوٹاش کی تو پوٹاش یہاں پہ لگانا بہت ضروری ہے یہاں پہ پوٹاش کا انتخاب آپ کا بہترین اور زبردست رہے گا کیونکہ گوب کے مرلے پر اگر آپ پوٹاش لگاتے ہیں تو وہ سارا کا سارا پوٹاش جو ہے وہ آپ کا گوب پہ فوکس کرے گا اور منجر زیادہ جتنے دانے بنائے گی اتنی زیادہ پیداوار آ سکے گی دوستو یہاں پہ دونوں خادوں کا استعمال جو ہے نا آپ کو بیٹر رہے گا اگر آپ یوریہ کا انتخاب کرنا بھی چاہتے ہیں تو میرا مشورہ ہوگا کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ آپ بوری کا انتخاب کریں اس سے زیادہ نہ لگائیں اور بہتر تو یہی ہے کہ آپ نیٹرو فاس کا استعمال کر لیں وہ آپ کے لئے زبردست رہے گا اور ساتھ ساتھ اگر بات کر لیں کہ پودے کی ضروریات کی یہاں پہ جو ہے نا آپ سلفر کا استعمال کریں اور اگر آپ نے کسی وجہ سے زنگ کا استعمال نہیں کیا تو وہ زنگ کا سپری کریں تاکہ پودے کو جو قوت مدافت بماری کے خلاف ملنی ہے وہ زیادہ آپ مل سکے اور پودا جو ہے اپنے شکوفوں کو بہترین خوراک مہیا کر کے اسے اس قابل بنا سکے کہ وہ اچھا گوب تیار کر سکے اور دوسری خادوں جو ہیں جس میں گوارہ خاد ہے اس کا استعمال ہم بلکل نہیں کر سکتے امونیم سلفیڈ کا استعمال بلکل نہیں کر سکتے اس کے علاوہ فاس فورسی خادیں جس میں ڈی اے پی ہے یا ایس ایس پی ہے اس کا استعمال جہاں پہ مناسب نہیں رہے گا ایس او پی یا ایم او پی ان دونوں خادوں کا یعنی کہ اپوٹاش ہیں ان دونوں خادوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا کتنا ہے یہاں پہ کم از کم میرا مشورہ ہوگا آپ پچیس کیجی کریں مگر اگر آپ کو پچیس کیجی زیادہ آپ کے اکسپینسز آ رہے ہیں تو اس وقت آپ ساڑھے بارہ کلو گرام فی اکڑ کے اصاب سے بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لیک وڑی کرنا چاہیں تو وہ اس سے بھی زبردست ہوگا کیونکہ اس کی عویبیٹی جلدی ہو سکے گی ہر خاد جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں چھتی سے اڑتالی گھنٹوں کے بعد پودے کو ملنا شروع ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ گوب کی عالت پر ہمیں جو خاد ہے وہ پوری مہیا نہیں ہوتی یہ غلط بات ہے پوٹاش بھی ملتی ہے چھتی سے اڑتالی گھنٹے بار اور آپ کو نائٹرو فاس بھی چھتی سے اڑتالی گھنٹوں کے اندر اندر فاس بورس اور نائٹرو جن دونوں مہیا ہو جائیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری تمام تر معلومات کی سمجھائی ہوگی اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک ملے ہم ملے گئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کا اگر کوئی بھی سوال رہ گیا ہو تو ہمیں کمنٹ باکس میں یاد کریں ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ